یہ تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی وسیلے کی وسیلہ سے مراد کیا سیڑھی کی ضرورت پڑے گی اسی طریقے سے اللہ تک پہنچیں گے تو وسیلے کی ضرورت پڑے گی جیسے نیک بندے ہیں انام اللہ والے من النبی کینا وصدیقین وشہدائی وصالحین نبیوں کا وسیلہ لو صدیقین کا وسیلہ لو صالحین کا وسیلہ لو نیک بندوں کا وسیلہ لے کر گے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائرک اللہ تک پہنچ جائیں گے یہ انپوسبل ہے یہ ہوئی نہیں سکتا ڈائرک اللہ تک پہنچی نہیں سکتا تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف القرآن سورة نیسا آیت نمبر سکسٹی نائن ومن يطع اللہ والرسول فأولئیک معالذی آنام اللہ انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا ترجمہ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت خلاصہی تفسیر اور جو شخص ضروری احکام میں بھی اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا گو تکثیر اطاعت سے کمال حاصل نہ کر سکے تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے کامل انعام یعنی دین و قرب و قبول کا فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین جو کہ انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں جن میں کمال باطنی بھی ہوتا ہے جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے اور شہدہ جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی اور صلحہ جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی جن کو نیک بخت دیندار کہا جاتا ہے اور یہ حضرات جس کے رفیق ہوں بہت سمرہ ہوا کہ اس کو ایسے رفیق ملے یہ معیت اور رفاقت ان حضرات کے ساتھ محض فضل ہے اللہ تعالی کی جانب سے یعنی عمل کا عجر نہیں ہے کیونکہ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جو درجہ اس عمل کو مقتضا تھا وہ وہاں سے آگے نہ جا سکا جا سکتا پس یہ بطول انعام کے ہیں اور اللہ تعالی کافی جاننے والے ہیں ہر ایک عمل کو اور اس کے مقتضا کو اور اس مقتضا سے زائد مناسب انعام کی مقدار کو خوب جانتے ہیں کیونکہ اس انعام میں بھی تفاوت ہوگا کسی کو ان حضرات سے بار بار قرب ہوگا کسی کو گہبگا وَعَلَا حَذَا وَاللَّهُ عَالَمُ رفت آیت اوپر اللہ رسول کے اطاعت پر خاص مخاطبین سے عجرِ عظیم کا وعدہ تھا اب ان آیات میں بطول قائدہِ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عام وعدہ کا ذکر ہے معارف و مسائل یہاں گور کریں کہ آیت سے کیا مسئلے نکلتے ہیں کیا پہچان ہوتی ہے جنت کے درجات عامال کے اعتبار سے ہوں گے جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے اول درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت کے مقاماتِ عالیہ میں جگہ آتا فرمائیں گے اور دوسرے درجے کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد میں جن کو صدیقین کہا جاتا ہے یعنی وہ اجلہ صحابہ جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی ایمان قبول کر لیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر تیسرے درجے کے حضرات شہدہ کے ساتھ ہوں گے شہدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا پھر چوتھے درجے کے حضرات صلحہ کے ساتھ ہوں گے اور صلحہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطنی آمال صالحہ کے پابند ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں جن کے چار درجے بطلائے گئے ہیں انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین